اچھا جی دیکھئے بھئی آگے سبق کتاب میں پس عد مولانا عبدالعلي رحمتاللہ علیہ آن را از باب تصربل بعصالت میم صحیح نیست اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی گزشتہ سبق میں مصنف جو ہے باب تمفعول کے بارے میں بحث کر رہے تھے اور صاحب علم السیغہ نے آپ کو بتلایا کہ باب تمفعول کے بارے میں صرفیوں نے اشکال کیا ہے کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی نہیں آسکتی فا سے پہلے صرف تا کی زیادتی آتی ہے اور وہ بھی متاوعت کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی اور زائد حرف نہیں آسکتا تو معلوم ہوا یہ باب تمفعول میں میم کو جو زائد قرار اگر کوئی دیتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس سلسلے میں پھر صاحب منشعب اور مولانا عبداللی صاحب رحمہم اللہ ان کے قول ذکر کیے صاحب منشعب اور مولانا عبداللی صاحب اس بات پر تو متفق ہیں کہ فا سے پہلے میم وغیرہ کی زیادتی نہیں ہو سکتی البتہ پھر ان کا قول مختلف ہے صاحب منشعب تو فرماتے ہیں کہ جو تمفعول کا باب ہے یہ شاز ہے اور غلط کی قبیل سے یعنی غلط ہے شاز ہے اور غلط ہے کسی نے میم کو اصل سمجھتے ہوئے اس پر تا کی زیادتی کر دی جب میم کو اصلی سمجھا تو گویا فا سمجھا اور فا سے پہلے تو تا کی زیادتی ہوتی ہے تو کسی نے میم کو اصل سمجھتے ہوئے اس پر تا کی زیادتی کر دی حالانکہ یہ میم تو اصل نہیں ہے تو وہ اس باب کو شاز اور غلط قرار دیتے ہیں بھئی جبکہ مولانا عبداللی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میم اصلی ہے جب میم اصلی ہے تو تمسکن جو ہے اس میں یہ میم زائد نہیں ہے بلکہ یہ میم فا ہے جب یہ فا ہے تو تمسکن کا وزن تمفعل نہیں بلکہ کیا ہے تفعلل ہے یعنی یہ سلاسی ہے یعنی یہ رباعی ہے تمسکن میم سین کاف اور نون چار حرف اصلی ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے مصنف یعنی صاحب علم السیغہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے کہا کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف زائد نہیں آسکتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فصول اکبری جو صرف کی نہایت معتبر اور مشہور کتاب ہے ان کے مصنف نے کئی ایسے باب ذکر کیے ہیں جن کے اندر فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی کی گئی ہے جیسے جیسے اس کی مثال بھی دے دی نرجاسہ نرجاسہ کس وزن پر ہے نا فعالا تو یہ دیکھو نون فا سے پہلے زائد آ گیا اسی طرح ہاشیے میں بھی مثال دے دی گئی حصول اکبری سے ہی جیسے ہلقا ما ہا فعالا کے وزن پر اور جیسے مرحبا ما فعالا کے وزن پر تو دیکھو ان میں ہا اور میم کی فا سے پہلے زیادتی ہے معلوم ہوا فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف بھی زائد آ سکتے ہیں تو یہ تو ان کو جواب دے دیا پھر اس کے بعد دلیل بھی دی کہ تمسکانہ جو ہے وہ شاز از قبیل غلط بھی نہیں ہے اور یہ باب تفعلل بھی نہیں ہے بلکہ یہ باب تمفعل ہی ہے یہ تا اور میم الحاق ہی کے لئے بڑھائے گئے ہیں اور دلیل کیا دی کہ دیکھئے الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہیں دو چیزیں جہاں آپ کو مل جائیں اس باب کو آپ ملحق قرار دے سکتے ہیں پہلی چیز یہ کہ سلاسی میں ایک یا زائد حروف کی زیادتی کی اور کس وزن پر لے گئے رباعی کے وزن پر لے گئے اور یہ باب تمسکانہ کے اندر موجود ہے تا اور میم کو زیادہ کیا اور تمسکانہ بروزنے تفعل تو گویا تمسکن باب تفعلل کے وزن پر آ گیا دوسری بات کہ الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ جو باب ہو اس کی اپنی اور کوئی خاصیات نہ ہو صرف وہ خاصیات ہوں جو ملحق بھی کی ہیں کس کی ہیں ملحق بھی کی کوئی خاصیت اس کے اندر آ جائے اور کوئی اس کی اپنی علیدہ خاصیات نہ ہو اور یہ بھی تمسکن کے اندر پایا جا رہا ہے اس کے اندر بھی باب تفعلل کے تحول خاصہ تو پایا جا رہا ہے اور کوئی مزید اس کا اپنا خاصہ نہیں جب یہ دونوں چیزیں تمسکن کے اندر موجود ہیں تو اس کو ملحق قرار دینے میں کوئی شک اور شبا نہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے اس کے بعد پھر ایک اور ذابطہ وہ آگے ذکر کر رہے تھے ذابطہ یہ ذکر کریں گے کہ صرف کے جو علماء محققین ہیں جو بڑے علماء ہیں ان کے نزدیک ایک معین ذابطہ ہے کہ صرف کے جو علماء محققین ہیں ان کا ایک معین ذابطہ ہے کہ مثلاً آپ کے پاس ایک مزید فی ہے آپ اس کے لئے اس کا اصل مادہ نکالنا چاہتے ہیں بتلانا چاہتے ہیں اس کا مادہ یہ ہے تو مادہ کے اندر اور مزید فی کے اندر تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ بھی مناسبت ہو تو یہ کافی ہے تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت بھئی دیکھو ایک ہے مادہ اور ایک ہے مزید فی مادہ حروف اصلی مثلاً سلاسی کو کیا کر رہے ہیں آپ ملحق کر رہے ہیں کس کے ساتھ رباعی کے ساتھ تو تین حروف اصلی ہوں گے اب تمس کا نا اس کا مادہ کیا ہے مولانا عبدالعی صاحب نے مادہ کیا نکالا میم سین کاف نون اور مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں اس میں تا اور میم زائد ہیں اس کا مادہ سین کاف نون ہے یعنی یہ سلاسی ہے رباعی نہیں اب مولانا عبدالعی صاحب میم سین کاف نون کو مادہ قرار دے رہے ہیں اور مصنف سین کاف نون کو مادہ قرار دے رہے ہیں تو کہتے ہیں علماء محققین جو ہیں صرف کے ان کا ایک معین اور مقررہ ذابطہ ہے کہ کسی مزید فی کے لیے جس چیز کو آپ مادہ قرار دے رہے ہیں تو یہ جو مزید فی ہے اور یہ جو مادہ ہے ان کے درمیان کچھ مناسبت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے مناسبت ہونی چاہیے یا یوں کہیں جیسے ایک ہاتھی ہے اور ایک ہاتھی کا بچہ تو دیکھو ہاتھی کے بچے کو آپ دیکھتے ہی کیا کہہ دیتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے ہاتھی کا کیونکہ اس کے ساتھ شکل و سورت سارا کچھ ایک جیسا ہے یا نہیں مناسبت ہے لیکن بکری کو دیکھیں تو کوئی بکری کو ہاتھی کا بچہ کہے گا نہیں کیونکہ اس کے اس کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تو یہاں پر بھی ایک ہے مزید فی مزید فی کس کو کہتے ہیں جس میں کچھ حروف زیادہ کیے ہوتے ہیں تو کچھ حروف تو زائد ہیں اور کچھ اصلی ہیں اصلی جن کو کیا کہتے ہیں مادہ آپ ایک مزید فی کے لیے کچھ حروف کو مادہ قرار دے رہے ہیں جیسے مولانا عبدالعی صاحب کس کو قرار دے رہے ہیں میم سین کاف نون کو اور مصنف کس کو قرار دے رہے ہیں سین کاف نون کو تو کہتے ہیں بھئی مادہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ مادہ میں اور مزید فی کے اندر کچھ مناسبت موجود ہو جیسے ہاتھی میں اور ہاتھی کے بچے میں کیا ہے مناسبت موجود ہے تو یہاں بھی ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے اور مناسبت کون سی کہتے ہیں تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہونی چاہیے یا دلالت متابقی ہونی چاہیے یا دلالت تضمنی ہونی چاہیے یا دلالتِ التزامی ہونی چاہیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد پھر میں نے دلالت کی پوری تفصیل بیان کی تھی پھر سمجھ لیں دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ چل جائے کمرے میں آپ نے دیوار پر دھوپ دیکھی تو آپ کو پتہ لگ گیا کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ باہر سورج نکل آیا ہے دیکھو دھوپ نے کس پر دلالت کی سورج پر تو ایک چیز سے جب بھی دوسری چیز کا پتہ چلے اس کو دلالت کہتے ہیں مثلا جیسے جیسے میں تقریر کر رہا ہوں الفاظ بول رہا ہوں آپ معانی سمجھ رہے ہیں تو یہ الفاظ میرے جو ہیں یہ خاص معانی پہ دلالت کر رہے ہیں اور آپ ان کو سمجھتے جا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دلالت کے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اور پھر اس کے اندر بعض اوقات یہ دلالت خود بخود ہوتی ہے عقل بتلا دیتی ہے اور بعض اوقات ہمیں ایک چیز کو دوسری کے لیے مقرر کرنا پڑتا ہے ویسے خود دلالت نہیں ہوتی مثلا کمرے کے اندر آپ کوئی بیٹھا ہوا ہے باہر کوئی دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے اس کھٹ کٹ آنے سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ باہر کوئی آیا ہے اس میں کسی مقرر کرنے کا دخل نہیں ہے یہ ہم نے اس کے لیے مقرر نہیں کیا یہ خود بخود ہماری عقل ہمیں بتلا دیتی ہے کہ باہر کوئی آیا ہے چاہے کمرے میں کوئی اردو بولنے والا بیٹھا ہو چاہے کوئی پشتو بولنے والا بیٹھا ہو چاہے کوئی عرب بیٹھا ہو چاہے کوئی انگریز بیٹھا ہو جو بھی سنے گا اس کی عقل فوراً اس کو بتا دے گی کہ باہر کوئی آیا ہے یہاں وضع کا دخل نہیں لیکن بعض جگہ وضع کا دخل ہوتا ہے وضع کا معنی ہے مقرر کرنا ہم نے مختلف الفاظ کو مختلف معنی کے لئے مقرر کر دیا ہے جیسے یہ میں اردو زبان بول رہا ہوں اس میں یہ ایک ایک لفظ اس کا ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے بھئی اور ان الفاظ کو ان معنی کے لئے ہم نے مقرر کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کس لفظ کو کس معنی کے لئے مقرر کیا ہے آپ کو پتا ہے بہادری کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے دیکھو سچ بولنا کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنا کسے کہتے ہیں دیکھو ایک ایک لفظ میں بول رہا ہوں معنی سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آپ کو پتا ہے یہ لفظ اس معنی کے لئے مقرر ہے لہذا میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں میں عرب کے سامنے یہ باتیں کروں گا اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اگرچہ وہ بھی آپ اس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے الفاظ ہیں انہوں نے اپنے الفاظ اپنے معنی کے لئے مقرر کیے ہیں مثلا جیسے میں نے مثال دی ہم گاڑی کے لئے ہم نے گاڑی کا لفظ مقرر کیا ہے لیکن عرب کے سامنے میں گاڑی ذکر کروں اسے سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ گاڑی کے لئے انہوں نے اور لفظ سیارہ مقرر کیا ہے سیارتون سورہ سمجھ میں آرہی ہے اسی طرح ان کی ساری زبان دیکھو ہم سے بالکل الگ ہے کیونکہ انہوں نے ہر معنی کے لئے اپنا اپنا لفظ مقرر کیا ہوا ہے انگریزوں کی زبان سب سے الگ ہر زبان والوں نے مختلف معنی کے لئے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہی باتیں عرب بھی آپس میں ملتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے پشتوں والے بھی ملتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں انگریز بھی آپس میں ملتے ہیں کرتے ہیں لیکن ان معنی کے لئے ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں وہ انگریزی میں پوچھے گا ایک عربی میں پوچھے گا ایک پشتوں میں پوچھے گا تو اپنے اپنے الفاظ ہیں اسی سے وہ زبان بنتی ہے پھر سورت سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں وضع مقرر کرنا مقرر کرنا پھر بعض اوقات ہم لفظ مقرر کرتے ہیں بعض اوقات اور چیزیں بھی مقرر کرتے ہیں جیسے دیکھو میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے اور سرخ رنگ کی لائٹ جلی تو یہ سرخ رنگ کی لائٹ ہم نے مقرر کی ہے سرخ لائٹ پہ گاڑی روکنی ہے نہیں ہم آپ کو پتہ ہے یہ سرخ لائٹ کس کے لئے مقرر ہے روکنے کے لئے مقرر ہے اور سرخ لائٹ کس لئے ہے گاڑی چلانے کے لئے مقرر ہے تو ایک تو یہ الفاظ ہیں جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں اور بعض اوقات زبان نہیں اور اشارات وغیرہ چیزیں ہم نے مقرر کی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں وضع مقرر کرنا تو یاد رکھو یہ جو لفظ ہے جس معنی کے لئے مقرر کریں تو اس لفظ کو کہتے ہیں موضوعن اس کو مقرر کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے اور جس معنی یا جس چیز کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں موضوعن لہو جیسے گاڑی یہ لفظ زبان سے جو میں ادا کر رہا ہوں گاڑی یہ لفظ ہے یہ ہے موضوع اور کس چیز کے لئے مقرر ہے ایک سواری کے لئے تو وہ سواری کیا ہے موضوعن لہو یہ جیسے انسان انسان لفظ ہے اور اس کو ہم نے مقرر کیا ہے کس کے لیے انسان کے جو افراد ہیں زید عمر بکر وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے مقرر کیا ہے جیسے ہی میں انسان کہوں آپ کے ذہن میں تصور آجاتا ہے انسان کی ذات کا جیسے ہی میں نے کہا گاڑی آپ کے ذہن میں ایک سواری کا تصور آجاتا ہے تو یہ کیا ہے تو یہ جو لفظ ہے اس کو کہیں گے موزوعن یعنی جس کو مقرر کیا گیا ہے اور جس چیز کے لیے مقرر کیا ہے وہ کیا ہے موزوعن لہو تو یہ لفظ جو ہے یہ جو بھی لفظ ہم بولتے ہیں وہ اپنے معنی موزوع لہو پر دلالت کرتا ہے میں نے زبان سے کہا سائیکل فوراں آپ کے ذہن میں ایک دو پیوں والی سواری آگئی جو بغیر ان جنگ کے چلتی ہے فوراں آپ کے ذہن میں آگئی تو سائیکل کا لفظ کیا ہے موزوع اور وہ جو سواری ہے وہ کیا ہے موزوعن لہو موزوع لہو پر تو جب بھی کوئی لفظ بولا جائے تو وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یعنی یوں کہو لفظ موزوع کس پر دلالت کرتا ہے موزوعن لہو پر سائیکل کیا ہے موزوع اور وہ جو سواری ہے جو دو پیوں والی وہ کیا ہے موزوعن لہو تو میں نے کہا سائیکل تو وہ پورا موضوع لہو آپ کے ذہن میں آ گیا اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی کیا کہتے ہیں کہ پورا موضوع لہو آپ کے ذہن میں آ جائے اور جب پوری سائیکل آئی تو پہیے بھی آ گئے یا نہیں تو یہ جز پر بھی دلالت ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں دلالت تزمنی اور بعض وقت ایک چیز کا لازم ہوتا ہے اگر وہ لازم کوئی ہو وہ بھی ساتھ ہی ذہن میں آ جاتا ہے جیسے سائیکل کے ساتھ لازم ہے کیا اس پر سواری کرنا اس کو چلانا فورا وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ ہے دلالت التزامی دلالت التزامی جانتے ہو اچھی طرح سمجھ گئے دیکھو دلالت التزامی اسے کہتے ہیں جو موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے موضوع لہو کے جو لازم پر دلالت ہو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت التزامی مثلا سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے جیسے سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے دن کا بھی آ جاتا ہے حالانکہ دن نہ اس کا کل ہے اور نہ جز ہے ہاں سورج کے ساتھ لازم ہے یعنی جیسے سورج ذہن میں آتا ہے دن کا ہونا بھی ذہن میں آ جاتا ہے دن کا ہونا بھی یا جیسے ہی چاکو کا تصور ذہن میں آتا ہے چاکو کے ساتھ کٹنا لازم کیونکہ اس کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے کٹنے کے لیے تو ساتھ ہی کٹنے کا بھی تصور آ جاتا ہے حالانکہ کٹ نہ یہ چاکو کا جز ہے اور نہ کل ہے تو ہے چاکو کے ساتھ لازم یعنی اسے جدہ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے ذہن میں چاکو کا تصور آئے اور کٹنے کا نہ آئے جیسے ذہن میں آئے گا ساتھ ہی یہ بات آئے گی کہ یہ کس لیے بنا ہے کٹنے کے لیے جیسے ہی سائیکل کا تصور ذہن میں آئے گا ساتھ ہی تصور آئے گا کہ یہ کس لیے بنی ہے سواری کے لیے بنی ہے جیسے ہی سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی دن کا بھی تصور ذہن میں تو یہ تصور اس کے ساتھ لازم ہے یعنی لازم ہے جڑا ہوا ہے تو لازم ہے اس کے ساتھ تو یہ جو لازم ہے نہ یہ معنی موضوع لہو ہوتا ہے نہ موضوع لہو کا جز ہوتا ہے اس سے خارج ہوتا ہے ہاں موضوع لہو کے ساتھ جڑا ہوتا ہے موضوع لہو جیسے ذہن میں آتا ہے وہ لازم ضرور ذہن میں آتا ہے اگر وہ ذہن میں نہیں آتا تو وہ لازم ہی نہیں ہے لازم کا کیا مانا ضروری تو جو وہ ضروری نہیں ہے تو اس کو لازم بھی نہیں کہیں گے لیکن سورت جیسے ذہن میں آتا ہے کس کا تصور آجاتا ہے دین کا کہ سورت دین کو ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے ہی چاکو کا تصور آتا ہے ساتھ ہی کس کا تصور آجاتا ہے کاٹنے کا بھی تو یہ جو موضوع لہو کے لازم پر دلالت ہوئی اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی تو بات یہ چل رہی تھی یقینِ صرف کا ایک ضابطہ معینہ ہے کہ کسی چیز کو مزید فی کا مادہ قرار دینے کیلئے ضروری ہے کہ وہ جو مادہ ہے اور جو مزید فی ہے ان میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے یعنی تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت وہاں پر ضرور ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے اور کبھی تو ان میں دلالتیں مطابقی ہوگی کیا مانا ایک ہے ادھر دیکھو یہ ہے مزید فی جیسے تمسکانہ یہ کیا ہے مزید فی اور ساکانہ یہ ہے اس کا مادہ تو اس ساکانہ اور تمسکانہ مزید فی کے درمیان مناسبت ہوگی اور وہ مناسبت کون سی ہو سکتی ہے دلالت مطابقی کے طریقے پر بھی دلالت تزمونی کے طریقے پر بھی اور دلالت التزامی کے طریقے پر بھی یہ کون فرماتے ہیں علماء محققین صرف کے بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلا دیکھو بعض اوقات مزید فی کب وہی معنی ہوتا ہے جو مادے کا ہوتا ہے یعنی مجرد کا ہوتا ہے مثلا سا فارا توجہ ہے سا فارا سین علی فارا سا فارا اس کا مادہ کیا ہے سین فارا یعنی سفر تو سفر اور سافرہ کا ایک معنی ہے سفرہ زیدن زید نے سفر کیا سافرہ زیدن زید نے سفر کیا تو دیکھو سفرہ اور سافرہ کا معنی ایک ہے سفرہ کیا ہے اس کا مادہ اور سافرہ کیا ہے مزید فی تو دیکھو سافرہ جس پہ دلالت کر رہا ہے سفرہ بھی اسی پر یعنی کو سفرہ جس پہ دلالت کر رہے سفرہ بھی اسی معنی پر دلالت کر رہے تو کونسی دلالت ہوئی دونوں کے درمیان کونسی مناسبت ہوئی مطابقی ہوئی بالکل ایک جیسا معنی ہے سفرہ کس پہ دلالت کر رہے سفر کرنے پر اور سفرہ بھی کس پہ دلالت کر رہے سفر کرنے پر معلوم ہوا سفرہ کا مادہ کیا سفرہ یعنی سین فار را تو زائد کیا ہے سفرہ میں علف زائد ہے دیکھا یہ مناسبت سے آپ کو پتا چلا یا اسی طرح دیکھ لو اور دیکھ لو جیسے قبیلہ قبیلہ زیدن زید نے قبول کیا تقبلہ تقبلہ کا معنی بھی قبول کرنا تقبلہ زیدن اب ہم تقبلہ کا مادہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں کیا کیا حروف زائد ہیں تو ہم نے دیکھا کہ قبیلہ قابل لام جو ہے وہ اس کا بھی یہی معنی اور تقبلہ کا بھی قبیلہ کا معنی بھی قبول کرنا تقبلہ کا معنی بھی قبول کرنا معلوم ہوا تقبلہ کا مادہ کیا ہے قبیلہ قابل لام ہے اور کونسی مناسبت ہے دونوں میں دلالتِ مطابقی جو ایک کا معنی وہی دوسرے کا بھی معنی ہے یعنی قبیلہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے تقبلہ بھی اسی پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو کونسی مناسبت ہوئی دلالتِ مطابقی ہوئی پورے موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا تقبلہ کا مادہ کیا قابلہ تو تقبلہ میں زائد کیا کیا ہیں تا اور ایک بازائد ہے جو مشدد ہے قابلہ میں تو با مشدد نہیں اور تقبلہ میں تو با مشدد ہے اور مشدد دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں دو حروف ہوتے ہیں اسی طرح یاد رکھو تمرہ کا معنی ہے کسی کو خجور دینا تمرہ کا کیا معنی ہے تمرہ تو زائدان میں نے زائد کو خجور دے دی اب اس کا مادہ ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں تو دیکھا تمرہ تمرہ کا بھی یہی معنی ہے تامیمرہ تمرہ تو زائدان میں نے زائد کو خجور دے دی تو ایک ہے تمرہ ایک ہے تمرہ تو تمرہ کو ہم نے اس کا مادہ قرار دیا کیونکہ دونوں میں مناسبت موجود ہے جو تمارہ کا معنی وہی تمارہ کا بھی معنی تو دونوں میں کون سے مناسبت ہوئی دلالتِ مطابقی والی یعنی تمارہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے تمارہ بھی اسی پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے تمارہ کا معنی ہے خجور دینا تو تمارہ کا معنی بھی کیا ہے خجور دینا تو تمارہ کا معدہ کیا ہوا تامیم را لہٰذا زائد کیا ہے اس میں تمارہ میں ایک میم زائد ہے کیونکہ تمارہ میں میم مخفف ہے اور تمارہ میں مشدد ہے اور مشدد حرف دراصل دو عروف ہوتے ہیں تو تمارہ میں ایک میم زائد تو دیکھا ہم نے تمارہ کو تمارہ کا مادہ قرار دیا کس مناسبت کی وجہ سے دلالتِ مطابقے کی وجہ سے اسی طرح ہم نے سفرہ کو سافرہ کا مادہ قرار دیا کس مناسبت کی وجہ سے دلالتِ مطابقی کی وجہ سے اسی طرح ہم نے قبیلہ کو تقبلہ کا مادہ قرار دیا کس کی وجہ سے دلالتِ مطابقی کی وجہ سے اور کبھی جو مناسبت ہوتی ہے وہ دلالتِ تزمنی ہوتی ہے یعنی ایک معنی دوسرے معنی کا جز ہوتا ہے کونسی دلالت ہوتی ہے دلالتِ تزمنی ہوتی ہے مناسبت دونوں کے درمیان جیسے دیکھو نصرہ یمصرہ نصرہ و نصرہ تن نصرہ تیک مصدر آپ نے یہاں پڑھایا نہیں تو نصرہ یمصرہ نصرہ و نصرہ تن اسی کو بابی استفعال میں کہتے ہیں استنصرہ یستنصرہ استنصارہ یعنی نصرہ تلب کرنا یہاں جو بابی استفعال میں سین عموماً تلب کے لئے آتا ہے تو معنی کیا ہوا نصرہ تلب کرنا یعنی نصر طلب کرنا نصرہ یا انصرہ نصرہ نصر مصدر نصر طلب کرنا یعنی نصرہ بھی مصدر ہے وہ بھی بولو لیکن ادھر پھر گولتا آ رہی ہے تو آپ کو شوبہ سا پڑے گا تو نصر بولو تو ہم نے نصر کو استنصرہ کا مادہ قرار دیا کیوں؟ کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے اور مناسبت کیا؟ دلالتِ تزمنی یعنی استنصرہ کا کیا معنی؟ نصر طلب کرنا مدد طلب کرنا اور نصرہ یا انصرہ نصرہ کا معنی مدد کرنا تو گویا نصرہ کا معنی ہوا مدد کرنا اور اس کا معنی کیا ہوا؟ استنصرہ کا معنی مدد کو طلب کرنا تو دیکھو استنصرہ میں دو چیزیں آگئیں ایک تو مدد آگئی دوسرا اس کو طلب کرنا دو چیزیں آگئیں اور نصرہ کا معنی صرف کیا ہے؟ مدد ہے تو مدد اس کا جز ہو گئی یا نہیں استنسرہ کے اندر بھی مدد والا معنی آ گیا یا نہیں لیکن استنسرہ میں ایک معنی زائد بھی ہے اور وہ کیا طلب کرنا تو گویا یہ جو نصر ہے یہ استنسرہ کا جز بن رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نصر استنسرہ کا جز ہے استنسرہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے نصر اس معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے پورے معنی پر نہیں استنسرہ کا کیا معنی مدد طلب کرنا اور نصر صرف کس پر دلالت کر رہا ہے مدد کرنے پر دلالت کر رہا ہے طلب کرنے پر دلالت نہیں کر رہا تو نصر کا جو معنی ہے وہ استنصرہ کا جز ہے استنصرہ کا کیا معنی توجہ ہے کیا مدد طلب گویا یوں سمجھو استنصرہ میں دو چیزیں ہیں ایک ہے مدد اور ایک اس کو طلب کرنا اور نصر کا معنی صرف مدد ہے تو نصر استنصرہ کے ایک جز پر دلالت کر رہا ہے دوسرے جز پر دلالت نہیں کر رہا تو گویا نصر استنصرہ کے معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے تو دونوں میں کونسی مناسبت ہوئی تضمونی کے وہ جو مادہ ہے وہ اس کے بیچ میں آ رہا ہے اس کا معنی بھئی تو لہٰذا ہم نے نصر کو استنصرہ کا مادہ قرار دے دیا کیونکہ دونوں میں کونسی مناسبت ہے دلالت تضمونی والی اسی طرح دوسری مثال لے لو خراجہ یا خروج خروجن نکلنا خود باہر نکلنا اور ایک ہے استخراجہ خروج کو طلب کرنا نکالنا بھئی نکالنے کو طلب کرنا تو دیکھو استخراجہ کے لیے ہم نے خراجہ کو مادہ قرار دیا کیونکہ دونوں میں مناسبت موجود ہے اور کیا مناسبت کونسی مناسبت ہے دلالت تضمونی کیونکہ استخراجہ کے دو چیزیں آ گئیں ایک تو ہے خروج اور دوسرا اس کو طلب کرنا اور جبکہ خراجہ یا خروج خروجن وہاں صرف خروج والا معنی تو وہ استخراجہ کا وہ استخراجہ کا کہ معنی کا جز ہو گیا تو لہٰذا کونسی مناسبت دونوں میں تو جب دونوں میں مناسبت موجود ہے تو خروجہ کو استخراجہ کا مادہ قرار دینا سہی کیونکہ مناسبت موجود ہے سورت سمجھ میں آ رہے ہیں اور کبھی کبھا جو مناسبت ہوگی وہ دلالت التزامی والی ہوگی کیا ہوگی دلالت التزامی والی ہوگی دلالت التزامی کی اور آسان مثال میں نے بتایا یہ دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی ہم بھی آپس میں عام استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا جیسے میں نے مثال دی کہ جیسے دلالت مطابقی کبھی آپ سائیکل بول کر پوری سائیکل مراد لیتے ہیں کبھی سائیکل کا جز مراد لیتے ہیں جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ کی سائیکل کا پیہ ٹوڑ گیا ساتھی نے پوچھا تو آپ نے کہا میری سائیکل ٹوٹ گئی تھی اب یہاں سائیکل تو سارے نہیں ٹوٹی اس کا ایک جز ٹوٹا ہے تو سائیکل بول کر اس کا جز مراد ہے یعنی دلالت تزامنی کا ارادہ ہے اور کبھی کل بول کر کل ہی مراد ہوتا ہے آپ کے ساتھی نے پوچھا آپ کی سائیکل کہاں ہے آپ نے کہا میری سائیکل گم ہو گئی دیکھا اب سائیکل سے پوری سائیکل مراد ہے کہ وہ پوری کیا ہو گئی گم ہو گئی تو یہ دلالت کونسی ہے دلالتِ مطابقی یا اسی طرح کبھی قرآن لفظ بولتے ہیں کبھی آپ پورا قرآن مراد لیتے ہیں اور یہ دلالتِ مطابقی ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اس سال تراویح میں قرآن سنایا دیکھو کتنا مراد ہے پورا قرآن اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں روز صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یہاں پورا قرآن مراد نہیں ہے اس کے چند پارے مراد ہیں تو دیکھو پورا موضوع لہو نہیں بلکہ اس کا جز مراد ہے یہ کیا ہے دلالتِ درزمونی ہے اور کبھی کبار آپ دلالتِ التزامی کا ارادہ کرتے ہیں جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے بڑا سخی ہے وہ جیسے ہی آیا آپ نے کہا حاتم تائی آ گیا اب حاتم تائی عرب کا ایک مشہور شخص گزرا جو بڑا ہی سخی تھا تو اس کے ساتھ ہم سخاوت کو لازم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ سخاوت کا ذکر ہوتا ہے گویا یوں سمجھو حاتم تائی کے ساتھ سخاوت لازم ہوئی اور اب جو آپ کا ساتھی اندر آیا آپ نے کہا حاتم تائی آ گیا تو مجھے بتائیے کیا وہ عرب کا وہ پرانا آدمی اندر آیا ہے یا سخی آدمی اندر آیا ہے سخی تو دیکھا حاتم تائی وہ تو اس کا نام تھا لیکن آپ نے اس آدمی کا ارادہ نہیں کیا اس کے ساتھ جو ایک لازم چیز تھی اور وہ کیا سخاوت اس کا ارادہ کیا کہ سخی آدمی آیا ہے یا جیسے آپ کو ایک ساتھی اندر آیا اب شیر تو ایک جنگلی درندے کا نام ہے اور یہاں کوئی جنگلی درندہ اندر آیا ہے نہیں شیر کے ساتھ ایک چیز لازم سمجھی جاتی ہے اور وہ کیا ہے بہادری لہٰذا گویا آپ کے کہنے کا مطلب ہے بہادر آدمی اندر آ گیا تو یہ آپ عام استعمال کرتے ہیں کبھی دلالت مطابقی کے لیے لفظ بولتے ہیں کبھی دلالت التزامی کے لیے بولتے ہیں کبھی دلالت تضمونی کے لیے بولتے ہیں اور کبھی دلالت التزامی کے لیے بولتے ہیں نہ جز بلکہ اس کا لازم مراد لیتے ہیں جیسے خاتمتائی کے ساتھ سخاوت ہم لازم سمجھتے ہیں تو آپ سختائی بول کر سخاوت کا ارادہ کر لیتے ہیں جیسے شیر کے ساتھ بہادری کو ہم لازم سمجھتے ہیں تو شیر بول کر بہادری کا ارادہ کر لیتے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو مزید فی اور اس کے مادہ میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے کبھی مناسبت کونسی ہوگی دلالت مطابقی کبھی دلالت تزمنی اور کبھی ہوگی دلالتِ التزامی ہوگی کیا ہوگی دلالتِ التزامی جیسے یہاں تمسکانہ کے اندر ہے میں نے اس کا مادہ کسے قرار دیا سین کاف نون اور اسی سے تمسکانہ سے ہی مسکین ہے تو تمسکانہ تمسکانہ میں جیسے میم زائد ہے مسکین میں بھی کیا ہے میم زائد تو تمسکانہ اور مسکین کا مادہ ہم نے کیا بتلایا کیا ہے سین کاف نون اور سین کافنون یعنی ساکنہ ساکن ہونا ایک جگہ رہنا یا اسی سے سکون بھی ہے تو ساکنہ ساکن ہونا ساکن ہونا اور مسکین کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے مسکین کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے مناسبت آگئی یا نہیں کیسے آئی مسکین کے ساتھ ساکن ہونا کیسے لازم ہے بھائی جو مسکین ہوگا جو غریب ہوگا وہ ہر ہر شہر میں سفر کر سکتا ہے نہیں مالدار آدمی تو ہے وہ تو کبھی کہیں سفر پر جا رہا ہے کبھی کہیں سفر پر جا رہا ہے کہیں سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے کبھی بیرون ملک سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جب مسکین آدمی ہے وہ تو ضرورت کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتا بیچارہ کیونکہ اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ کیا کرے سفر کر سکے تو مسکین کے ساتھ بھی ساکن ہونا کیا ہے لازم ہے جو مسکین ہوگا وہ زیادہ سفر نہیں کر سکتا بھئی زیادہ در در نہیں گھوم سکتا بس اپنی جہاں رہتا ہے وہیں پر آس پاس کام کرتا رہے گا اور اگر حرکت کرے گا بھی بڑی قلیل ہی کرے گا کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں سفر کے لیے تو کیا چاہیے مال چاہیے تو مسکین کے ساتھ کیا لازم ساکن ہونا تو تمسکنا یہ کیا ہے مزید فی ہم نے سکنا کو اس کا مادہ قرار دیا اور دونوں میں مناسبت ہے یا نہیں کیا کہ تمسکنا یعنی مسکین ہونے کے ساتھ ساکن ہونا دیکھو تمسکنا کا معنی ہے مسکین ہونا اور ساکن ہونے کا مطلب ایک جگہ رہنا ساکن ہونا اور تو دونوں میں مناسبت ہے یا نہیں مسکین بھی کیا ہوگا اس کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے پھر سنو تمسکنہ کا کیا معنی مسکین ہونا اور سکنہ کا کیا معنی ساکن ہونا ایک جگہ رہنا اور دونوں میں مناسبت ہے جو مسکین ہوگا اس کے ساتھ ساکن ہونا لازم حالانکہ دیکھو مسکین ہونا اور ساکن ہونا نہ ان میں دلالت مطابقی والا تعلق ہے دونوں بلکل الگ الگ معنی ہیں نہ ان میں تزمونی والا تعلق ہے ہاں دلالت التزامی والا تعلق ہے کہ مسکین ہونے کے ساتھ ساکن ہونا کیا ہے لازم ہے تو مناسبت آگئی یا نہیں آگئی تو مزید فی کے لیے کسی چیز کو مادہ قرار دینے کے لیے تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کا ہونا کافی ہے اور یہاں پر بھی تمسکنہ اور سکنہ کے اندر کونسی مناسبت موجود ہے دلالتِ جب مناسبت موجود ہے تو سکنہ کو کیا کریں گے مسکین کا مادہ قرار دیں گے تقریر سمجھ میں آگئی مسننے فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا ثابت ہو گیا مولانا عبدالعی صاحب کیا فرماتے تھے کہ تمسکنہ میں میم اصلی ہے اس کا مادہ کیا ہے میم سین کاف نون ہم نے کہا نہیں بلکہ یہ میم کیا ہے زائد اور اس کا مادہ کیا ہے سین کاف نون تو انہوں نے اس کو ربائی مزید فی قرار دیا تھا ہم نے اس کو ملحق قرار دیا ہے اور ملحق ہونے کا دارو مدار دو چیزوں پر ہے ایک تو یہ کہ آپ اس میں کیا کریں کچھ حروف زیادہ کریں اور اسے کس وزن پر لے جائیں ربائی کے وزن پر لے جائیں اور تمسکنہ میں یہ بات موجود ہے تمسکنہ میں سین کاف نون پر تا اور مین کو زیادہ کیا اور کس باپ کے وزن پر لے گئے تفاعل ربائی کے وزن پر لے گئے اور دوسری بات یہ کہ الحق کا دارو مدار اس بات پر ہے کہ جو ملحق ہے اس کے اندر ملحق بھی کہ خاصے کے علاوہ اپنے اور کوئی خاصے نہیں ہونے چاہیے اور یہاں بھی ایسا ہے تمسکنہ جو باب تمفعول بنا اس کے اپنے اور کوئی خاصے نہیں وہی باب تفاعلول والے خاصے اس میں آجاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نیا خاصہ نہیں آتا اگر یہ الگ باب ہوتا تو اس کے اپنے الگ خاصے ہوتے لیکن اس کے اپنے الگ خاصے نہیں اور الحق کا مدار بھی اسی بات پر ہے کہ ملحق کے اپنے الگ خاصے نہیں ہونے چاہیں اور نیز پھر ایک اور ذابطے کے ذریعے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ علماء محققین جو ہیں صرف کے انہوں نے ایک معینہ ذابطہ ذکر کیا ہے کہ کسی چیز کو کسی مزیدفی کے لیے مادہ قرار دینے کے لیے تین مناسبتوں میں سے ایک مناسبت ضروری ہے اور ہم نے بھی تمسکنہ کا مادہ کس کو قرار دیا سین کاف نون کو اور یہاں بھی تین دلالتوں میں سے ایک دلالت کی مناسبت پائی جا رہی ہے اور وہ کونسی دلالت ہے دلالت التزامی ہے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے اب کتاب پر وَقَاعدَهِ مُعَيَّنَنَ مُحَقِقَانِ صَّرْفِ کے برائے زیادت حرف مناسبت مزیدفی مقررہ زابطہ ہے کہ برائے زیادت حرف کے کسی حرف کو کو زیادہ کرنے کے لیے یعنی زیادہ قرار دینے کے لیے مناسبت مزیدفی مزیدفی کی جو ہے وہ مناسبت ہونی چاہیے با مادہ کس کے ساتھ مادہ کے ساتھ تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ یعنی مطابقی و تزمنی و التزامی کافیست یہ کافی کیا کافی ہے پیچھے سے جوڑو کہ برائے زیادت حرف کس کے لیے کسی حرف کی زیادت کے لیے بھئی دیکھو نا جب ہم مادہ دھونڈ لیتے ہیں تو زائد کا پتہ چل جاتا یا نہیں سافرہ کا مادہ کیا سافر زائد کیا تقبلہ کا مادہ کیا قبیلہ قاف با لام تو تقبلہ میں زائد کیا تا اور با اور اسی طرح تمسکنہ کا مادہ کیا سین کاف نون تو تمسکنہ میں زائد کیا تا اور مین تو دیکھو جب مادے کا پتہ چلتا ہے تو زائد حروف کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ برائے زیادت حرف کسی حرف کی زیادتی کے لیے یعنی اس کو زائد قرار دینے کے لیے مناسبت مزید فی با مادہ مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت کافیست کافی ہے کوئی نہ کوئی مناسبت کافی ہے عبارت پر نظر ہے درمیان میں جو تین دلالتوں کا ذکر آیا ہے نا ذرا اس کو نکال دو کیا کہ برائے زیادت حرف کسی حرف کی زیادتی کے لیے یعنی اس کو زائد قرار دینا ہے آپ نے تو اس کو زائد قرار دینے کے لیے مناسبت مزید فی با مادہ مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوئی بھی مناسبت کافیست وہ کافی ہے اور درمیان میں بتا دیا وہ مناسبت دلالت مطابقی بھی ہو سکتی ہے تضمونی بھی اور التزامی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تمسکانہ میں تا اور میم کو ہم نے زائد قرار دیا بلا وجہ یا کسی مناسبت کی وجہ سے مناسبت کی وجہ سے اور وہ کیا کہ تمسکانہ کی سکانہ کے ساتھ کیا ہے مناسبت ہے تمسکانہ کے ساتھ سکانہ کا سکانہ لازم ہے ساکن ہونا اس کے ساتھ لازم ہے اس مناسبت سے ہمیں پتا چلا کہ تمسکانہ میں سین کافنون اصلی ہیں اور میم اور تا کیا ہیں زائد ہیں تو یہ کافیست یہ کافیست کا تعلق کس سے ہے پیچھے برہی زیادت حرف مناسبت اس مناسبت مزید فی با مادہ کافیست مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نا کوئی مناسبت کافی ہے اور درمیان میں ذکر کر دیئے کہ وہ مناسبت تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہو سکتی ہے مطابقی بھی تضمنی بھی اور التزامی بھی آگے دیکھئے یہ جو ذابطہ ہے کونسا ذابطہ پھر سنو محققین اس حرف کیا فرماتے ہیں کہ کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی جو مناسبت ہے کس کے ساتھ مادہ کے ساتھ وہ کافی ہے یہ ذابطہ جو ہے یہ ذابطہ جو ہے مقتضی زیادت میمس در تمسکنہ و مسکین یہ مقتضی تقاضہ کرنے والا یہ ذابطہ تقاضہ کرتا ہے زیادت میم کا مقتضی زیادت میمس یہ میم کی زیادتی کا تقاضہ کرنے والا ہے در تمسکنہ و مسکین تمسکنہ اور مسکین ان کے ان میں جو میم آ رہا ہے وہ زائد ہے بات سمجھ میں آگئی کیا ہوا پہلے ذابطہ ذکر کیا کہ محققین اسرف کا ایک ذابطہ ہے وہ کیا کہ کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت کافی ہے محققین کا یہ جو ذابطہ ہے مقتضی زیادت ہے میمست یہ میم کی زائد ہونے کا مقتضی ہے اس کا تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ میم زائد ہے در کس میں در تمسکنہ و مسکین تمسکنہ اور مسکین ان میں پس عد مولانا عبدالعلي رحمہ اللہ آن را ازباب تصربل با اصالت بھی صحیح نیس عد ان کا معنی ہے شمار کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ عربی کا لفظ ہے عربی کا اور ہمارے علماء کا طریقہ ہے کہ فارسی میں عربی کے الفاظ بھی عام استعمال کر لیتے ہیں تو کبھی فارسی میں عربی کے الفاظ بھی کیا کر لیتے ہیں ہمارے علماء استعمال کر لیتے ہیں تو عد کا معنی ہے شمار کرنا شمار کرنا پس عد مولانا عبدالعلي رحمت اللہ علیہ پس شمار کرنا مولانا عبدالعلي رحمت اللہ علیہ کا تمسکنہ کو ازباب تصربل کس سے تصربل یعنی باب تفعلل سے با اصالت میم میم کے اصالت میم کے اصل ہونے کے ساتھ یہ میم اصل ہے سہی نیس یہ سہی نہیں سہی نیس سہی نہیں ہے مولانا عبدالعلي صاحب نے کیا کہا تھا کہ تمسکنہ میں میم اصلی ہے اور یہ ملحقات میں سے نہیں ہے یہ خود باب تفعلل ہے رباعی ہے تو بتلا دیا کہ مولانا عبدالعلي صاحب کا اس کو تصربل میں شمار کرنا میم کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہ میم اصلی ہے میم کیا ہے اصلی ہے یہ ان کا شمار کرنا صحیح نہیں ہے یہ معنی ہے پس عد مولانا عبدالعلي رحمتاللہ علیہ آن را از باب تصربل بے اصالت میم صحیح نیس پس شمار کرنا مولانا عبدالعلي رحماللہ کا اسب کو یعنی تمسکنہ کو باب تصربل سے بے اصالت میم میم کے اصل ہونے کے ساتھ صحیح نیس یہ صحیح نہیں ہے فائدہ اب آگے ایک اور فائدہ ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ صاحب شافیہ شافیہ صرف کی بڑی عظیم کتاب ہے جو علامہ ابن حاجب نے لکھی سینکڑوں سال پہلے اور علامہ ابن حاجب انہوں نے ہی کافیہ بھی لکھی کافیہ نحو کے اندر ہے اور شافیہ صرف کے اندر ہے اور کافیہ نحو کی عظیم کتاب ہے اسی طرح شافیہ بھی صرف کی عظیم کتاب ہے لیکن بڑی مشکل ہے بھئی بہت مشکل ہے پہلے یہ مدارس میں پڑھائی جاتی تھی اور اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاری ہے بہت کم ہی اس کے کوئی مدرس ملتے ہیں بہت مشکل کتاب ہے بھئی اور بہت زبردست کتاب ہے بھئی تو صاحب شافیہ جو ہیں یعنی علامہ ابن حاجب ان کے مصنف کون ہیں علامہ ابن حاجب تو علامہ ابن حاجب جو شافیہ کے مصنف ہیں انہوں نے تفعول و تفعول را انہوں نے باب تفعول اور تفعول کو را از ملحقات شمردہ ان کو بھی انہوں نے ملحقات میں شمار کیا ہے کس کو باب تفعول اور باب تفعول وہ فرماتے ہیں یہ بھی ملحقات میں سے ہیں تفعول تدہرج وزن ایک ہے یا میں اور تفعول تدہرج وزن ایک ہے تدہ تا دہ ہا کیا ہے ساکن تا فا علف کیا ہے ساکن تو تفعول تدہرج دونوں کا وزن کیا ہے تو باب تفعول کو بھی انہوں نے ملحقات میں شمار کیا اور باب تفعول کو بھی ملحقات میں شمار کیا کہ یہ باب تفعول کے ملحقات میں سے ہیں اور وزن واقع ان کا وہی بن رہا ہے لیکن مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ تمام علماء نے صاحب شافیہ کی اس بات کو غلط قرار دیا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور غلط کیوں قرار دیا وجہ وہی جو ذکر کر دی کہ ملحق قرار دینے کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ ملحق کے اندر ملحق بھی کے خاصوں کے علاوہ کوئی نئے خاصے نہیں آنے چاہئے لیکن باب تفعول کے تو بہت زیادہ خاصے ہیں باب تفعول کے بھی زیادہ خاصے ہیں باب تفعلل کے خاصے تھوڑے ہیں اور تفعول اور تفعول کے خاصے زیادہ ہیں تو ان کو ملحق کیسے قرار دے رہے ہیں ملحق تو تب ہی قرار دیں جب اس میں ملحق بھی یعنی بابِ تفاعلل کے خاصوں سے زائد کوئی چیز نہ ہے اور ان کے تو اپنے خاصے ہیں حتیٰ کہ بابِ تفاعلل کے تو تھوڑے سے خاصے ہیں اور بابِ تفاعل اس کے تو اسے کئی گناہ زیادہ خاصے ہیں اسی طرح بابِ تفاعل کے بھی اسے دگنے یا اسے زیادہ خاصے ہیں سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو لہٰذا تمام علماء نے صاحبِ شافیہ کی اس بات کو غلط قرار دیا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھائی فائدہ صاحبِ شافیہ تفاعل و تفاعل رعا از ملحقات شمردہ صاحبِ شافیہ نے تفاعل اور تفاعل کو ملحقات میں شمار کیا ہے جميعِ محققین تختیع و نمودان تمام محققین نے ان کی غلطی کا اظہار کیا ہے ان کی غلطی کا اظہار کیا ہے تختیع کس بات کا مستر ہے تفاعلتن بابِ تفاعل کا شاباش کس کا ہے بابِ تفاعل کا مستر ہے آپ نے بھی پڑھا ہے کیا کونسا باب پڑھا ہے بھئی آپ نے ابواب السرف میں پڑھا ہے کہ ناقص و لفیف سے بابِ تفاعل کا مستر تفاعلتن کے وزن پر آتا ہے اور کیا مثال پڑھی اس کی سما یسمی تسمیتن تو تختیع یہ بابِ تفاعل کا مستر ہے اور تختیع اور بابِ تفاعل کا ایک خاصہ ہے نسبت کرنا ماخذ کی طرف کیا کرنا ماخذ کی طرف نسبت کرنا جیسے کفرہ کا کیا معنی کافر قرار دینا کافر بنانا نہیں یعنی کفر کی طرف نسبت کرنا ایک آدمی نے کفریہ کلام کہا تو مفتی صاحب فتوہ دیتے ہیں مفتی صاحب کیا فتوہ دیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کافر تو کیا مفتی صاحب نے اس کو کافر بنایا یا وہ اپنے قول کی اور اپنے عمل کی وجہ سے کافر بنا اپنے قول اور عمل کی وجہ سے ہاں مفتی صاحب نے کفر کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ اپنے اس قول اور عمل کی وجہ سے اب یہ کیا ہو چکا کافر تو یہ ہے نسبت کرنا یہاں بھی وہی ہے تختیع خطا غلطی کی طرف نسبت کرنا تختیع کا کیا معنی غلطی کی طرف یعنی کسی کو غلط قرار دینا غلط قرار دینا تو کہتے ہیں جمیع محققین تختیع او نمودان تمام محققین نے ان کی غلطی جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے تو تختیع یہاں بارک خطا کے معنی میں ہے غلطی کے معنی میں ورنہ ویسے تختیع کا کیا معنی غلط قرار دینا تو تمام محققین نے ان کی غلطی ظاہر کی ہے یعنی ان کو غلط قرار دیا ہے بہمی جہت اسی وجہ سے کہ ہر چند تفاعل اور تفاعل بروزن رباعی گردیدہ کہ اگرچہ کہ اگرچہ تفاعل اور تفاعل بروزن رباعی کے وزن پر گردیدہ ہو گئے ہیں لیکن درین ہر دو باب خواس و معانی زائد ہیں لیکن ان دونوں بابوں میں خواس و معانی زائد ہیں لیکن درین ہر دو باب خواس و معانی زائد ہیں لیکن ان دونوں بابوں میں خواسے اور معانی زائد ہیں نسبت بملحق بہی کس کی نسبت؟ ملحق بہی کی نسبت ان میں زائد خاصے ہیں اور معانی ہیں پس مناتِ الحاقِ آفتہ نمِ شَوَد پس الحاق کا مدار نہیں پایا گیا الحاق کا مدار تو کیا تھا کہ اور کوئی خاصے نہ ہو ان کے تو اور بھی خاصے ہیں لہٰذا ان کو اب ملحق قرار نہیں دیں گے فائدہ حضرت استازی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہو برائے حرکاتِ مسادرِ غیرِ سلاسِ مجرد قاعدہ تقریر فرموداند افادتاً نوشتاً میشاوت کہتے ہیں حضرت استازی استازی یا آگئی متکلم کیلئے غلامی کیا معنی میرا غلام استازی میرے استاز حضرت استازی کہ میرے استاز جو ہیں حضرت مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہو ان کی مغفرت فرما دی جائے یعنی اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو کون ہیں استاز ان کے مولوی سید محمد صاحب اور بریلوی یعنی بریلہ مقام ہندوستان میں ایک جگہ ہے اس کے رہنے والے ہیں بات سمجھ میں آگئے غفر لہو ان کی مغفرت فرما دی جائے ان کے لئے دعا بھی کر دی انہوں نے برائے ضبطِ حرکاتِ مسادرِ غیرِ سلاسِ مجرد انہوں نے غیرِ سلاسِ مجرد مستروں کی حرکات کو ضبط کرنے کے لئے بھئے ایک تو ہے سلاسی مجرد سلاسی مجرد کے تو انہوں نے آپ کو پیچھے آپ نے نظم پڑھی تھی چوالیس مستر ذکر کیے تھے اور اس کا کوئی معین ضابطہ نہیں لیکن جو سلاسی مزید فی ہے رباعی مجرد ہے رباعی مزید فی ہے ان کے تو باقاعدہ اوزان مقرر ہیں باپِ افعال اس جب باپ سے جو بھی آئے گا اس کا مستر ہمیشہ افعال وزن پر ہوگا بابِ تفعیل سے جو بھی آئے گا اس کا مستر تفعیل وزن پر ہوگا بابِ مفاعلا سے جو بھی آئے گا اس کا مفعلہ وزن پر مستر ہوگا تو سلاسی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ان کے مسادر کے باقاعدہ مقرر ہیں تو ان کی حرکات کو ضبط کرنے کے لئے ان کو یاد کرنے کے لئے ایک ذابطہ اور قائدہ ذکر کیا تھا کہتے ہیں آپ حضرات کو فائدہ دینے کے لیے میں وہ ذابطہ ذکر کر دیتا ہوں کس کے لیے قائدہ ذکر کیا کس چیز کے بارے میں سلاسی مجرد کے علاوہ باقی جتنے مسادر ہیں جتنے ابواب کے ان کی حرکات کو یاد کرنے کے لیے ایک ذابطہ ذکر کیا تو کہتے ہیں برائے ضبط حرکات کہتے ہیں پھر سنیں فائدہ حضرت استازی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفرہ لہو کہ میرے استاز حضرت مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفرہ لہو کی علم کی مغفرت فرما دی جائے انہوں نے برائے ضبط حرکات مسادر غیر سلاسی مجرد کے علاوہ ترجم آخر سے کر رہا ہوں سلاسی مجرد کے علاوہ اور مسادر کی حرکات کو یاد کرنے کے لیے قاعدہ تقریر فرمودہ اند ایک ضابطہ انہوں نے تقریر فرمایا ہے ایک ضابطے کی تقریر فرمائی ہے افادتن نوشتہ میشوت افادہ فائدہ پہنچانا تو افادتن آپ حضرات کو فائدہ پہنچانے کے لیے نوشتہ میشوت اس کو لکھا جاتا ہے ضبط کا معنی یاد کرنا بات سمجھ میں آرہی ہے افادہ یفیدو افادہ کا معنی تھا دوسرے کو فائدہ دینا تو افادتن فائدہ دینے کے لیے یعنی آپ طلبہ کو فائدہ دینے کے لیے نوشتہ میشوت وہ ضابطہ لکھا جاتا ہے قاعدہ ضابطہ یہ ہے ہر مستر غیر سلاسی مجرد کے در آخرش تاب آشد ہر وہ مستر جو غیر سلاسی مجرد سلاسی مجرد کے علاوہ ہو یعنی سلاسی مزید فی سے ہو یا رباعی مجرد سے ہو یا رباعی مزید فی تو ہر وہ مستر جو سلاسی مجرد کے علاوہ ہو کہ در آخرش تاب آشد کہ جس کے آخر میں کیا ہو تا ہو جیسے دہ راجتن یہ گولتا مراد ہے دہ راجتن بات سمجھ میں آرہی ہے کس کے آخر میں تا ہو وفا مفتوح باود اور فا کیا ہو اس کی مفتوح ہو دو چیزوں کو خیار رکھنا ہے ایک تو مستر کس میں سے ہو غیر سلاسی مجرد ہو سلاسی مجرد کے علاوہ اور اس کے آخر میں کیا ہو گولتا ہو اور اس کے شروع میں جو فا ہے وہ کیا ہو مفتوح ہو اس پر زبر ہو تو کہتے ہیں وہ فا مفتوح باود اور فا مفتوح ہو آگے کیا ہے یا یا نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے یہ ہے ما 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 بعد ساکن یا نہیں ہے ما ہے میم ہونا چاہیے یا کی جگہ ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد تو یہ یا کو ما سے بدل دیں تو ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد ما بعد ساکن اولش اس کے پہلے ساکن کیا ما بعد مفتوح باشد کیا ہوگا مفتوح ہوگا توجہ ہے جی جی چلو مثال دیکھ لو پھر بات سمجھ میں آئے گی جیسے مفاعلہ مفاعلت گولتا ہے یا نہیں آخر میں پہلی بات کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ سکن مستروں کی بات ہو رہی ہے غیر سلاسی مجرد کی بات ہو رہی ہے سلاسی مجرد کی بات یہاں نہیں ہوگی تو غیر سلاسی مجرد میں ایسا مستر جس کے آخر میں کیا ہو گولتا ہو اور اس کے شروع میں جو فا ہے وہ کیا ہو مفتوح جیسے مفاعلت آخر میں گولتا اور اس کی فا پر کیا ہے زبر تو اس میں جو پہلا ساکن ہے پہلا ساکن کون مفاعلہ میں مفاعلہ میں وہ غلط ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ ذابطہ بتلا رہے ہیں کس کے لئے پہلے ساکن کے بعد حرف پر کیا پڑنا ہے آگے بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے پہلے ساکن کے بعد حرف پر کیا پڑنا ہے یہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کہ لوگوں سے اسی میں زیادہ غلطی ہوتی ہے جیسے دیکھو مناسبت اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں مناسبت اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو غلطی کہاں ہوتی ہے پہلے ساکن کے بعد تو مفاعلہ اس میں پہلا ساکن کون علی اس کے بعد جو حرف اس پر کیا پڑنا فتحہ پڑنا کب ذابطہ پھر سنو کیا ذابطہ ہوا ہر وہ مصدر جس کے آخر میں گولتا ہو اور شروع میں فا کیا ہو مفتوح ہو تو اس کے پہلے ساکن کے بعد والے حرف پر ہمیشہ کیا پڑنا فتحہ پڑنا جیسے مفاعلہ تو کہتے ہیں ہر مصدر غیر سلاسی مجرد ہر مصدر غیر سلاسی مجرد کہ در آخرش تا باشد کہ اس کے آخر میں تا ہو وفا مفتوح بواد اور اور فا مفتوح ہو ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد تو اس کے پہلے ساکن کا ما بعد جو ہے مفتوح باشد مفتوح ہوگا چم مفاعلت وفعلت فعلت آخر میں کیا ہے بولتا اور شروع میں فا پر کیا ہے فتحہ اور تو اس کا پہلا ساکن کون عائن اس پہلے ساکن کے بعد جو لام ہے اس پر کیا پڑیں گے فتحہ پڑیں گے فعلت تو کہتے ہیں چم مفاعلت وفعلت وملحقات آن اور اس کے جو ملحقات ہیں فعلالہ کے جو ملحقات ہیں ان میں سب میں بھی اسی طرح کیونکہ وہ بھی فعلالہ کے وزن پر ہیں تو اس میں بھی اسی طرح ہوگا کہ پہلے ساکن کے بعد فتحہ پڑنا ہے وَهَرْ مَسْتَرِ مَذْكُور اور ہر وہ مصدر جس کو ذکر کر دیا گیا کونسا مصدر غیر سلاسِ مجرد ہر وہ مصدر جسے ذکر کیا گیا یعنی غیر سلاسِ مجرد کہ تا قبل فائِ آن باشد کہ تا اس کی فا سے پہلے ہو کہ تا قبل فائِ آن باشد کہ اس کی فا سے پہلے تا ہو وَفَا مَفْتُوح بَبَدْ اور فا کیا ہو مَفْتُوح ہو مَا بَعْدِ سَاکِنِ اَوَّلَشْ مَزْمُوم باشد اس کے پہلے ساکن کا مَا بَعْدِ مَزْمُوم ہوگا چُو تَقَابُلٌ وَتَقَبُلٌ وَتَسَرْبُلٌ وَمُلْحَقَاتِ آن تَقَابُل دیکھو اس میں فا سے پہلے کیا تا ہے اور فا پر کیا ہے فتحہ تفاعل فا سے پہلے کیا تا اور فا پر کیا فتحہ تو پہلا ساکن کون اس کے مَا بَعْدِ کیا ہوگا اس کے مَا بَعْدِ مَزْمُوم ہوگا تَفَاعُلٌ تَقَابُلٌ اسی طرح تَقَبُلٌ تَفَاعُلٌ اس میں بھی کیا ہے فا سے پہلے تا اور فا پر فتحہ ہے تو پھر پہلا ساکن جو عین اول آیا تَفَاعُل پہلا ساکن یعنی عین مشدد میں سے پہلا عین تو وہ پہلا ساکن ہے اس کے مَا بَعْد جو دوسرا عین ہے وہ کیا ہے مَزْمُوم ہے تَفَاعُل زابطہ سمجھ میں آیا چون تَقَابُلُون وَتَقَبُلُون وَتَسَرْبُلُون وَمُلْحَا اور ان کے جو ملحقات ہیں وَاگر فا ساکن باوت اور اگر فا کیا ہو ساکن ہو مَا بَعْدِ آم مَقْسُور بَاحشَد تو اس کا مَا بَعْد مَقْسُور ہوگا جیسے تَفَعِيلٌ ہر وہ مصدر جو غیر سلاسی مجرد اور فا سے پہلے کیا ہو فا سے پہلے تَا ہو اگر فا سے پہلے تَا ہو اور فا پر زبر ہو پھر تو پہلے ساکن کے بعد زمہ پڑھیں گے جیسے تَفَا پھر سنو اگر فا سے پہلے کیا ہو تَا اور فا پر کیا ہو زبر ہو فتحہ ہو تو پہلے ساکن کے بعد کیا پڑھو زمہ پڑھو اور اگر فا پر فتحہ نہ ہو فا ساکن ہو یعنی فا سے پہلے کیا تا لیکن فا کیا ساکن تو پہلے ساکن کے بعد پھر کیا پڑھو گے کسرا پڑھو گے پہلے ساکن کے بعد توجہ ہے فا سے پہلے کیا ہو تا اور فا خود کیا ہو ساکن تو پہلے ساکن کے بعد کیا پڑھو گے کسرا جیسے تفعیل فا سے پہلے کیا تا اور خود فا کیا ساکن تو پہلے ساکن کے بعد کسرا پہلا ساکن کون پہلا ساکن خود فا ہے پہلا ساکن کون فا تو فا کے بعد کیا آیا عین اس عین پر کیا پڑو کسرہ تفعیل ذابطہ سمجھ میں آیا تو کیا کہا وَاَگَرْ فَا سَاکِن بَابَت اور اگر فا کیا ہو ساکن ہو یہ یہاں سے ذابطہ نہیں شروع ہو رہا پیچھلی بات بھی اس کے ساتھ ملاو ہر مصدرِ مذکور کے تا قبلِ فَاِ آبَاشَد ہر وہ مصدرِ مذکور کہ اس کی فا سے پہلے تا ہو پیچھے جو ذکر ہو رہا تھا ہر مصدرِ مذکور کہ تا قبلِ فَاِ آبَاشَد اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑو کہ فا سے پہلے کیا ہو تا ہو اور اوپر کیا تھا اگر فا پر زبر تو ساکن کے بعد زمہ اب ذکر کر رہے ہیں اگر فا ساکن بابت اگر فا کیا ہو ساکن یعنی فا سے پہلے کیا فا سے پہلے کیا تا اور فا خود کیا ساکن ہے تو مابعدِ آ مقصور باشد تو اس کا مابعد کیا ہوگا یعنی فا کا مابعد مقصور ہوگا بات سمجھ میں آگئے جو تصریف ہون جیسے تصریف ہون تفریر وَهَرْ مصدر کے حمزہِ وَسَل در ابتداء داشتا باشد اور ہر وہ مصدر کے حمزہِ وَسَل در ابتداء داشتا باشد کہ جو شروع میں حمزہِ وَسَل رکھتا ہو کہ حمزہِ وَسَل در ابتداء کہ حمزہ وصل شروع میں داشتہ باشد رکھتا ہو یعنی اس کے شروع میں کیا ہو ہر وہ مصدر جس کے شروع میں کیا ہو حمزہ وصل جیسے بابِ استفعال کی حمزہ قطعی ہے بابِ استفعال بابِ افتعال بابِ افعلال دیکھو سب کی شروع میں کیا ہے حمزہ وصل تو کہتے ہیں ہر مصدر کہ حمزہ وصل در ابتداء داشتہ باشد ہر وہ مصدر کے شروع میں حمزہ وصر رکھتا ہو ماباد ساکین اولش مقصور باشد اس کے ماباد ساکین اولش ترجمہ آخر سے ہوگا پھر سنو ماباد ساکین اولش شیم کا کیا ترجمہ اس اس کا پہلا ساکین جو ہے اس کا جو ماباد ہے مقصور باشد وہ کیا ہوگا مقصور ترجمہ سمجھ میں آیا ماباد ساکین اولش ترجمہ آخر سے اس کے پہلے ساکین کا ماباد جو ہے مقصور باشد وہ کیا ہوگا مقصور ہوگا چون اجدی نابن استخراج باب استفعال اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل اور جس باب کے شروع میں بھی حمزہ وصل آئے اس کے پہلے ساکین کے بعد ہمیشہ کسر آئے گا استفعال پہلا ساکین کون سین سین کے بعد تاکہ نیچے کیا ہے کسرہ استفعال افتعال باب افتعال کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل تو پہلا ساکین دیکھو کون ہے فا فا کے بعد تا ہے اس کے نیچے کیا پڑھو کسرہ باب افعل لال اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل تو پہلا ساکین دیکھو کون ہے فا فا کے بعد کیا ہے عین عین مقصور ہوگا ذابطہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وہ ہر مصدر کہ حمزہ وصل در ابتداد آشتہ باشد ماباد ساکین اولش مقصور باشد اس کے پہلے ساکین کا ماباد مقصور ہوگا چون اجتناب و استنصار و غیر آن اور اس کے علاوہ جز افعل و افعل سوائے افعل اور افعل کے ہم نے کیا ذابطہ ذکر کیا جس باب کے شروع میں بھی کیا ہے حمزہ وصل اس کے پہلے ساکین کا ماباد کیا ہوگا مقصور ہوگا مقصور ہوگا سوائے کس کے افعل اور افعل کے ان میں ایسا نہیں ہوگا بھئی ان میں کیوں نہیں ایسا ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ دراصل یہاں حمزہ وصل ہے ہی نہیں یہ تو دراصل باب تفاعل اور تفاعل ہیں اور ہم نے وہاں بتلایا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں تا کو فا کر کے فا میں ادغام کیا تو تفاعل سے کیا بن گیا شروع میں حمزہ وصل لے آئے کیونکہ فا ساکن ہو گئے افاعل اور افاعل بن گئے تو دراصل تو یہ حمزہ وصل والے باب ہیں ہی نہیں یہ تو کیا ہیں باب تفاعل اور تفاعل اگر اصل میں یہ حめ ذائع وصل والے ہوتے تو پھر آپ ہم پر اعتراض کر سکتے تھے جب یہ اصل میں حめ ذائع وصل والے ہیں ہی نہیں تو یہ ہم پر اعتراض بھی نہیں ہوتا کہتے ہیں جز افاعل و افاعل جز کا معنی ہے علاوہ سوائے سوائے افاعل اور افاعل کے کہ از فروع تفاعل و تفاعلان کہ یہ تفاعل اور تفاعل کی فروع ہیں فرا کہتا ہے شاہ کو شاہ کو جیسے ایک تنہ ہوتا ہے اس سے کئی شاہیں نکلتی ہیں تو یہ افعول اور افعول کوئی علیدہ باب نہیں ہے یہ اسی تفعول سے شاخ نکلی اسی تفعول سے کیا ہوئی شاخ نکلی اور کیا باب بن گیا تفعول سے شاخ نکلی کیا بنا افعول اور تفعول سے شاخ نکلی کیا بن گیا افعول تو یہ اسی کی شاخ ہے یہ کوئی علیدہ باب نہیں فرعون کیسے کہتے ہیں شاخ تو یہی ذکر کر رہے ہیں فروع کہ از فروع تفعول اور تفعول کہ یہ باب تفعول اور تفعول کی فروع ہیں یہ ان کی فروع ہیں یہ اصلی ابواب حمزہ وصل میں سے نہیں ہے ہر مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد اسی طرح ہر وہ مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد اس کے شروع میں ہو ہر وہ مصدر جس کے شروع میں کیا ہو حمزہ قطعی ہو اور حمزہ قطعی تو ایک ہی باب میں آتا ہے وہ کونسا ہے تو کہتے ہیں ہر مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد کہ ہر وہ حمزہ کے حمزہ قطعی اس کا اول ہو اس کے پہلے ساکن کا ماباد مفتوح باود کیا ہوگا مفتوح ہوگا افعال اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ قطعی تو پہلے ساکن کا ماباد مفتوح ہوگا پہلا ساکن کون اور اس کا ماباد کون رین اس پر کیا ہے فتحہ ہے اب آگے وجہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا کئی ذابطے ذکر کر دیئے تو سوال پیدا ہوا کہ آپ پہلے ساکین کے ماں بعد کی حرکت ہی کو خاص طور پر کیوں بیان کر رہے ہیں تو وجہ میں نے پہلے بیان بتا دی تھی کیا وجہ کیونکہ عموماً لوگ اسی میں کیا کرتے ہیں غلطی تو وہی اب وجہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں دری قاعدہ اس زابطے میں وجہ زبطے حرکت ماں بعد ساکین اول بالخصوص اینست اس زابطے میں وجہ زبطے حرکت ماں بعد ساکین اول ترجمہ آخر سے ہوگا پہلے ساکین کے ماں بعد کی حرکت کو زبد کرنے کی وجہ اینست یہ ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھو دری قاعدہ اس زابطے میں وجہ زبطے حرکت ماں بعد ساکین اول بالخصوص خاص طور پر پہلے ساکین کے ماں بعد کی حرکت کو زبد کرنے کی وجہ اینست یہ ہے کہ خطا در تلفز بہمی حرف بیشتر از مردم واقع میں شود کہ غلطی جو ہے در تلفز تلفز میں بہمی حرف اسی حرف میں بیشتر زیادہ تر از مردم واقع شود لوگوں سے ہوتی ہے مردم کیونکہ زیادہ تر یہ جو پہلے ساکین کے ماں بعد والا حرف ہوتا ہے اسی کے اندر لوگوں سے زیادہ تر غلطی ہوتی ہے اس لئے اس زابطے میں بھی پہلے ساکین کے ماں بعد کی حرکت کو بالخصوص ذکر کیا گیا پھر دیکھئے کہ خطا در تلفز بہمی حرف بیشتر از مردم واقع میں شود کہ غلطی اسی حرف کے تلفز میں زیادہ تر لوگوں سے واقع ہوتی ہے اکثر مناسبت و دیگر مسادر مفعلت را بکسر عین اکثر جو ہیں مناسبت و دیگر مسادر مفعلت اور دوسرے مسادر ہیں جو باب مفعلہ کے ان کو را را ان کو بکسر عین کس کے ساتھ عین مفعلہ میں تو عین پر فتحہ ہونا چاہیے لیکن وہ بہت سے لوگ ان کو کیا کرتے ہیں را بکسر عین عین کے کسرہ کے ساتھ و اجتناب اور آپ بفتحتہ اور اجتناب کو بفتحتہ کس کے ساتھ تاکہ فتحہ کیسا ہے یعنی اجتناب اجتناب پڑھتے ہیں بر زبان میں آرنج زبان پر لاتے ہیں اس میں غلطی ہوتی ہے مناسبت کو کیا پڑھ دیتے ہیں مناسبت اور اجتناب کو کیا پڑھ دیتے ہیں اجتناب پڑھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اکثر مناسبت و دیگر کے دوسرے مسادر کو عین کے کسرہ کے ساتھ و اجتناب را بفتح تابر زبان میں آرنج اور اجتناب کو تاکہ فتحہ کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں قاعدہ برائے ضبط حرکت عین مزار معلوم اچھا یہ تو مصدر سے متعلق ذابطہ اب مزارم کے عین پر کیا حرکت آئے گی مزارم کے عین پر کیا حرکت آئے گی دیکھو عین پر کیا آگئی زیر مزارم عین پر کیا آگئی کسرہ آگیا زیر آگئی اور اسی طرح اسی طرح کرم کرم یکرم فعلا یفعل دیکھو عین کے نیچے کیا آگئی کسرہ اور اسی طرح تفعلا یا تفعالو اب مزارے پر کیا ہے عین پر زبر ہے تو کبھی مزارے میں عین پر زبر کبھی زیر زابطہ کیا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا تو زابطہ ذکر کرنے لگے ہیں قاعدہ برائے زبط حرکت عین مزارے معلوم قاعدہ کس کے لئے برائے زبط کرنے کے لئے در ابواب غیر سلاسی مجرد کس میں غیر سلاسی مجرد کے ابواب میں اگر در ماضی تا قبل فا باشد اگر ماضی میں تا قبل فا باشد فا سے پہلے کیا ہو تا ہو کس میں ماضی میں فا سے پہلے کیا ہو اور یہ صرف تین باب ہیں ایک باب تفاعل تفاعل ایک باب تفاعل تفاعل ایک باب تفاعل تدہ رجا تو یہ صرف تین باب ہیں جن میں فا سے پہلے تا ہے ماضی کے اندر ماضی تو کہتے ہیں کہتے ہیں اگر در ماضی تا قبل فا باشد اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو عین مزارے مفتوح خواہت بود تو عین مزارے مفتوح ہوگا اگر ماضی میں فا سے پہلے کیا تا تو پھر مزارے میں عین پر فتحہ پڑنا تفعلا یتفعلا تفعلا یتفعلا تدہر جا یتدہر جو سورہ سمجھ میں آگئے یتفعلا کیا ہوا پھر دیکھیں تفعلا ماضی میں تا ہے تو مزارے نکالو یتفعلا عین پر کیا ہے زبر ہے تفعلا ماضی میں فا سے پہلے تا ہے مزارے بناو یتفعلا عین پر کیا ہے زبر تدہر جا تفعلا تفعلا فا سے پہلے ماضی میں تا تو مزارے نکالو یتفعلا یہاں تو عین ساکین ہے آپ نے تو ہمیں کیا بتایا کہ ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو مزارے میں عین پر کیا آئے گا فتحہ اور یہ تفعلا باب تفعلا میں تو کیا ہے عین ساکین ہے مزارے کے اندر تو وہ بھی آپ کو جواب دیں گے آگے بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھو قائدہ برائے ضابط حرکت عین مزارے معلوم مزارے معلوم کی عین کی حرکت کو ضبط کرنے کے لئے در ابواب غیر سلاسی مجرد سلاسی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب میں اگر در ماضی تا قبل فا باشد اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو عین مزارے مفتوخ خواہت بود تو مزارے کا عین مفتوخ ہوگا وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو مقصور تو پھر وہ یعنی ماضی میں اگر فا سے پہلے تا نہیں ہے تو پھر مزارے میں عین کے نیچے کسرہ آئے گا اکرما افعلا فا سے پہلے تا ہے نہیں تو یکرمو یفعلو وَإِلَّا مقصور اور اگر ایسا نہ ہو تو عین کیا ہوگا مقصور اب اشکال کیا ہوا تھا کہ يَتَفَعْلَلُ یہاں تو عین کیا ہے ساکن ہے ماضی میں فا سے پہلے تا ہے اور مزارے میں آپ نے کیا کہا عین پر کیا ہونا چاہیے فتحہ لیکن فتحہ نہیں ہے وہ تو عین ساکن ہے تو آپ کو جواب دیں گے کہ رباعی کے اندر رباعی کے اندر جو پہلا علام ہے پہلا علام ہے وہ وہاں عین کے حکم میں ہے کس میں رباعی میں پہلا علام کس کے حکم میں عین کے حکم میں تو تَفَعْلَ لَا يَتَفَعْلَ لَو پہلے لام پر کیا ہے يَتَفَعْلَ لَو فتحہ ہے تو پہلا علام جو ہے وہ عین کے حکم میں ہے اس پر فتحہ آئے گا ہم نے ذابطہ کیا ذکر کیا اگر ماضی میں فا سے پہلے صرف کیا ہو تا تو پھر مزارے کے اندر عین پر فتحہ آئے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر عین کے نیچے کسرا اس پر اشکال ہوا تَفَعْلَ لَا يَتَفَعْلَ لَو تو وہاں تو عین ساکن تو انہوں نے بتلا دیا کہ ربعی کے اندر جو لام اول ہے وہ کس کے حکم میں ہوگا وہ عین کے حکم میں ہوگا اور عین کیا بتایا ہم نے مفتو ہوگا تو آپ دیکھ لیں پہلا لام مفتو ہے تَفَعْلَ لَا يَتَفَعْلَ لَو پہلے لام پر کیا ہے فتحہ ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْ رُبَعِي وَمُلْحَقَاتِ كُلْ لِي آن رُبَعِي مَ وَمُلْحَقَاتِ كُلْ لِي آن اور اس کے سارے ملحقات میں لام اول لام اول جو ہے وَهَرْ حَرْفِ کے بجائے آن باشد اور ہر وہ حرف جو اس کی جگہ پر آئے حکم عین دارت وہ عین کا حکم رکھتا ہے لام اول یا جو بھی حرف اس کی جگہ آئے وہ عین کا حکم رکھتا ہے لہٰذا اس پر کیا پڑھنا فتحہ پڑھنا یہاں آگے کیا ہے در تفاعل جے در نہیں یہاں پس لفظ ہونا چاہیے اور نسخوں میں موجود ہے علم اسیغہ کے اور فارسی نسخے جو ہیں اس میں پس کا لفظ ہے پس در تفاعل یہ اسی پر تفریق کر رہے ہیں ذاتہ بتا دیا نا اور میں نے کیا بتایا کتنے باب ہیں جن میں ماضی میں فا سے پہلے صرف تا ہے تین ہے وہی بیان کرنے لگیں پس در تفاعل و تفاعل و تفعل و در ملحقاتش پس باب تفاعل میں تفعل میں اور تفعل میں و در ملحقاتش اور جو ان کے ملحقات ہیں ما قبل آخر در مزارے معلوم مفتوح باشد مزارے معلوم میں آخر سے جو ما قبل ہے ما قبل آخر در مزارے معلوم مزار معلوم میں آخر سے جو ماقبل ہے ایک ہے نا آخری ہر تفعل آخر میں کیا ہے لام لام سے ماقبل کیا ہے عین اور اس پر زبر ہے تفعل آخر میں کیا ہے لام لام سے ماقبل کیا عین عین پر کیا ہے دیکھو فتح تفعل آخر میں کیا لام اور لام سے ما قبل کیا ہے لام ہے اس پر کیا ہے فتحہ گویا ذابطہ یوں ہے مصنف یوں فرماتے تو بہتر ہوتا کہ عین کو ذکر نہ کرتے عین کو ذکر کیا تو باب تفعلل میں اشکال ہوا یا نہیں کہ وہاں تو عین ساکن ہے تو پھر کہنا پڑا کہ لام عین کی جگہ پر ہے لام اول عین کے درجے میں ہے کہنا پڑا یا نہیں اس کے بجائے اگر یوں کہہ دیتے تو بہتر تھا کہ جس باب کی ماضی میں فا سے پہلے صرف تا ہو اس کے مزارے معلوم میں کیا بتلایا تھا عین پر کیا ہوگا یوں نہ کو عین پر فتحہ ہوگا اگر یوں کہہ دیتے آخر سے ماہ قبل پر فتحہ ہوگا تو بات سب اس میں اندر آ جاتے کیا کہ عین کا ذکر نہ کرتے بلکہ کیا کہتے آخر سے ماہ قبل جس ماضی کے اندر بھی فا سے پہلے تا ہو اس ماضی کی جب مزارے بنا ہوگے تو آخر سے ماہ قبل پر ہمیشہ کیا آئے گا فتحہ آئے گا اب اشکال ہی کوئی نہیں تفعلا یتفعلو دیکھو آخر میں کیا لام لام سے پہلے کیا عین اور اس پر زبر تفعلا یتفعلو 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 کے آخر میں کیا لام لام سے پہلے کیا عین اور عین پر کیا ہے زبر تفعلا یتفعللو یتفعللو میں آخر کیا لام اور لام سے پہلے لام اول اس پر کیا ہے فتحہ دیکھو آپ کوئی اشکالی نہیں تو عین کے بجائے کیا کہہ دیتے آخر سے ماہ قبل کہہ دیتے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں پس در تفعل وتفعل وتفعلل پس باب تفعل میں اور تفعل میں اور تفعل میں و در ملحقاتش اور جو اس کے ملحقات ہیں یعنی تفعلل کے جو ملحقات ہیں ما قبل آخر آخر سے ما قبل جو ہے در مزارے معلوم کس کے اندر مزارے معلوم میں آخر سے جو ما قبل ہے مفتوح باشد وہ کیا ہوگا مفتوح ہوگا یہی بات اوپر کر دیتے تو اعتراض بھی نہ ہوتا و در جملہ ابواب دیگر مقصور اور دوسرے تمام ابواب میں در جملہ ابواب دیگر اور دوسرے تمام بابوں میں مقصور یا یوں کہو آخر سے ما قبل کیا ہوگا مقصور ہوگا استخرجا دیکھو آخر سے ما قبل مقصور اور افتعلا دیکھا آخر سے ما قبل مقصور زابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا چلیے بس کریں اب آئیے اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں اور محققین اصرف کا جو معروف قاعدہ ہے عبارت مل گئی سب کو اور محققین اصرف کا جو معروف قاعدہ ہے کہ حرف زائد کرنے کے واسطے مزید فی کی مناسبت مادہ کے ساتھ اتنی کافی ہے کہ مادہ پر تین دلالتوں یعنی مطابقی تزمنی اور التزامی میں سے کوئی دلالت ہو سکے یہ بھی تمسکنہ اور مسکین ان میں میم کے زائد ہونے کو مقتضی ہے مقتضی ہے یعنی اس کا تقاضہ کرتی ہے لہٰذا مولانا عبدالعالی رحمت اللہ علیہ کا اس کو بے اصالت میم باب تصربل سے شمار کرنا سہی نہیں بے اصالت میم یعنی میم کو میم کو اصل رکھتے ہوئے باب تصربل سے شمار کرنا سہی نہیں فائدہ صاحب شافیہ رحمہ اللہ نے تفاعل اور تفاعل کو ملحقات میں شمار کیا ہے تمام محققین نے اس کو اس لئے غلط قرار دیا ہے کہ اگرچہ تفاعل اور تفاعل رباعی کے وزن پر ہو گئے ہیں مگر ان دونوں بابوں میں خاصیات اور معانی بنسبت ملحق بھی ہی کے زائد ہیں لہٰذا شرط الحاق نہ پائی گئی الحاق کے لئے تو کیا ضروری تھا کہ ملحق بھی ہی کے خاصوں کے علاوہ اور کوئی خاصہ نہ ہو لیکن یہ باب تفاعل ملحق بھی ہی کون ہے تفاعل کس کے ساتھ جو ملحق کرتے ہیں کس کے ساتھ ملحق کیا ہے ان دونوں کو تفاعل کے ساتھ وجہ بھی سمجھ میں آئی کیا نہیں وزن دیکھ رہے ہو تفاعل تدہ حراجہ دیکھو ایک ہی وزن ہے تفاعل تدہ حراجہ دیکھو حا ساکن ہے تدہ تفا علف ساکن ہے تو وزن ایک ہے تو انہوں نے صاحب شافیہ نے کیا کیا باب تفاعل کو اور باب تفاعل کو باب تفاعل کے ساتھ ملحق قرار دیا لیکن انہوں نے بتایا یہ درست نہیں کیونکہ الحاق کا دارومدار اس بات پر تھا کہ ملحق میں ملحق بھی ہی کہ خاصوں کے علاوہ کوئی اور نیا خاصہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ باب تفاعل اور تفاعل کے تو بہت سے خاصے ہیں یہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ باب تفاعل جو ملحق بھی ہی ہے اس کے تین خاصے ہیں اور تفاعل کے چودہ خاصے ہیں اور تفاعل کے چھے خاصے ہیں تو دیکھو یہ تو ملحق بھی ہی سے بھی زیادہ ہو گئے خاصے لہذا معلوم ہوا یہ ملحق ہیں ہی نہیں ان کے اپنے الگ خاصے ہیں حاق نہ پائی گئی فائدہ حضرت استازی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر اللہو نے مسادر غیر سلاسی مجرد کی حرکات یاد کرنے کے واسطے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے افادتاں لکھا جاتا ہے افادتاں کیا معنی افادتاں فائدہ پہنچانے کے لئے فائدہ دینے کے لئے افادتاں لکھا جاتا ہے فائدہ دینے کے لئے لکھا جاتا ہے یعنی آپ کو فائدہ دینے کے لئے فائدہ الف ہر وہ مسدر غیر سلاسی مجرد کہ جس کی فا مفتوح ہو اور آخر میں تا ہو یعنی گولتا اس کا مابعد ساکن اول مفتوح ہوتا ہے جیسے مفاعلتن اور فعللتن اور اس کے ملحقات با اور ہر مسدر مذکور کہ جس کی فا سے پہلے تا ہو اور فا مفتوح ہو اس کا مابعد ساکن اول مضموم ہوتا ہے جیسے تقابلن وتقبلن وتصربلن اور اس کے ملحقات تصربل یعنی تفعلل جیم اور اگر فا ساکن ہو تو اس کا مابعد مقصور ہوتا ہے جیسے تصریفن جیم میں کیا ہے اگر فا ساکن میں نے کیا بتایا کہ اس سے مابعد کیا ہو تابی ہو اوپر ذکر کیا دیا تھا نا اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا مابعد میں تا ہو اور پھر فا ساکن ہو تو اس کا مابعد مقصور ہوتا ہے جیسے تصریفن آگے دیکھئے دال اور ہر وہ مسدر کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو اس کا مابعد ساکن اول مقصور ہوتا ہے جیسے اجتنابن و استنصارن وغیرہ سوائے افعول اور افعول کہ وہ تفعول اور تفعول کی فرا ہیں اصل کے اعتبار سے ابواب حمزہ وصل میں سے نہیں ہیں ہاں ہر وہ مسدر کے جس کی ابتداء میں حمزہ قطعی ہو اس کا مابعد ساکن اول مفتوح ہوتا ہے جیسے افعال اس قائدہ میں اس میں وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس قائدہ میں مابعد ساکن اول کی حرکت کوئی خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے تو بیان کر رہے ہیں دیکھئے کتاب پر اس قائدہ میں مابعد ساکن اول کی حرکت خصوصیت سے اس لیے بیان کی گئی ہے کہ لوگ عام طور پر اسی کے تلفز میں غلطی کرتے ہیں اکثر مناسبت اور باب مفعلہ کے دوسرے مسادر کو بکسر عین اور اجتناب کو بفتحہ تا پڑتے ہیں اب واب غیر سلاسی مجرد میں عین مزارے معلوم کی حرکت یاد کرنے کا قائدہ علف اگر ماضی میں تافہ سے پہلے ہو تو عین مزارے مفتوح ہوگی ورنہ مقصور اور رباعی اور اس کے تمام ملحقات میں لام اول اور ہر وہ حرف جو اس کی جگہ ہو عین کا حکم رکھتا ہے آگے کیا ہے با ہاں یہ غلط ہے بھئی علف اور با نہیں بھئی علف اور با سی تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ذکر ہو رہی ہیں توجہ ہے یہ الگ باتیں نہیں ہیں یہ جو اوپر ذابطہ ذکر کیا کہ کیا فا سے پہلے تا ہو تو عین مزارے کیا ہوگا مفتوح ہوگا اسی پر آگے تفریح کر کے اس کی مثالیں ذکر کریں کہ وہ کون سے باب ہیں وہ کون سے ہیں تفاعل تفاعل تو یہ کوئی الگ بات نہیں اس کو علف با نمبر دینا علف با کے ساتھ علیدہ کرنا صحیح نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے پس تفاعل تفاعل اور تفاعل عبارت پر نظر ہے لہذا یہاں پس لفظ ہونا چاہیے پس تفاعل تفاعل اور تفاعل اور اس کے ملحقات میں مزارے معروف کا مقبل آخر مفتوح ہوتا ہے اور دوسرے تمام ابواب میں مقصور بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام